جو لاہور کا واقعہ ہے اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو اس لیے کہ پورے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا ہوا ہے جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جاتا حکومتی دباؤں میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر یہ واقعہ جو لاہور کا ہوا ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس نویت کے واقعات ہیں اس کو ایڈرس ہونا چاہیے اس کی جو تحقیقات ہیں میں خیر مقدم کرتا ہوں جو لاہور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنائی ہے کل ابھی آپ دیکھیں کہ اس وقت جو لاہور کا واقعہ ہے اس میں بھی ضرور ظاہرے کے بات ہونی چاہیے کہ فیک نیوز پھیلانے والے غلط ویڈیوز جاری کرنے والے جھوٹا الزام لگانے والے ان کی پکڑ کا بھی کوئی نظام ہونا چاہیے لیکن کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ باولپور ہو یا ملکان ہو یا لاہور ہو یا کسی اور جگہ پر ملک میں جب اس نویت کے واقعات ہوتے ہیں تو اس پر جب عدالتیں اپنا کردار اضا نہیں کرتی فیصلے نہیں ہوتے مجرموں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائے جاتا حکومتی دباؤں میں چیزوں کو جو ہے وہ ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے تو پھر کیسے لوگوں کا اعتبار قائم ہوگا حکومت پر جہاں یہ سوال اہم ہے کہ لوگ فیک نیوز کے پیچھے کیوں چل رہے ہیں وہیں یہ سوال بھی تو اہم ہے کہ جس مسئلے پر موجودہ حکومت کی کوئی خاتون یا کوئی مرد آ کر بات کرے لوگ اس کو ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے ان کی کریڈیبلیٹی کا یہ عالم ہے اس کیس میں بھی حکومت کا موقف لوگ اس لئے ماننے کے لئے تیار نہیں ہو رہے کہ حکومت کی کوئی ساکھ نہیں ہے ایک جھوٹ کی بنیاد پر قائم ہونے والی یہ حکومت ہے کتنے بڑے جھوٹ پر جو لوگ آ کر کھڑے ہوں ان کی کسی سچی بات کبھی کوئی یقین نہیں کرتا اس لئے کہ ساکھ نہیں ہے کریڈیبلیٹی نہیں ہے اور جب کریڈیبلیٹی نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں یہ بہران تو پیدا ہوتا ہے پھر لوگ جھوٹ کے پیچھے چل پڑتے ہیں پاپولر باتوں کے پیچھے جو ہے وہ چیزیں کرنا شروع ہوتے ہیں اور ہم تو ابھی حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے اس کی جو تحقیقات ہیں میں خیر مقدم کرتا ہوں جو لاور ہائی کورٹ نے فل بینچ بنائی ہے کل اور اس میں بہت واضح طور پر جو طریقہ کار عزت نفس کو مجروح کیے بغیر اور عزت اور وقار کے ساتھ انصاف دلانے کا ہے وہ ہونا چاہیے ہمارے ملک کا علمیہ یہ ہے کہ جب یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنی عزت بچانے کے لیے مدعی نہیں بنتے اس سے بڑھ کر افسوسناک بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کے بچے اور بچی کے ساتھ زیادتی ہو اور وہ مدعی بننے کے لیے بھی تیار نہ ہو اس لیے کہ پورے نظام پر سے لوگوں کا اعتبار اٹھا ہوا ہے یہاں لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں لہٰذا یہ معاملہ صرف ایک واقعہ کا نہیں ہے یہ واقعہ تو ایک طور پر ایک علامت کے طور پر سامنے آ گیا اصل میں تو پوری سوسائٹی میں جو غم و غصہ موجود ہے اس کا اظہار ہے جو ہمارے ادارے ہیں ان پر اعتبار نہیں ہے لوگوں کا چاہے وہ عدالت ہو یا پولیس کا ادارہ ہو یا کوئی ادارہ ہو حکومتوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساکھ کیا ہے پھر اس کے بعد جو کچھ تعلیمی اداروں میں کھلے عام چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے بعد جب اخلاق بختگی ہوگی سرکار کی سطح پر ہوگی کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی ڈرگز تھیل رہی ہوں گی کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ پاکستان میں تمام تعلیم اداروں میں بائن لارج جو منشیات کا کام ہے وہ دھڑلے سے ہو رہا ہے نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے اور یہاں تک ہوتا ہے کہ جو بہت اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے بچیاں ہوتے ہیں ان کو وہ نشے دیے جاتے ہیں جس سے وہ کہیں کہ آپ کی کنسنٹریشن بڑھے گی اس سے تو ایک طرف تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آوارگی کی طرف مائل ہوتے ہیں دوسری طرف بہت پڑھنے والے بک وارم ٹائپ کے لوگ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہاری ذہنی یقصوی بڑھے گی اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں اور یہ سب کچھ چل رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کون سا ادارہ ہے کوئی حساس ادارہ جو اس پر کام کرتا ہو کوئی پولیس کوئی رینجرز کوئی آئیس آئی کوئی ایم آئی کوئی حکومت کوئی ایف آئی اے کسی کو نوجوان نسل سے غرض نہیں ہے جو کچھ تعلیم اداروں کے بے شمار مسائل ہیں جتنی چاہو مہنگی تعلیم کر دو جتنا چاہو فیسیں بڑھا دو جو چاہو کرتے رہو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ وہ سب فرسٹریشن ہے کہ جس کا اظہار پھر کسی ایک واقعی کی صورت میں سامنے آتا ہے حکومت اور ریاست کو اس مسئلے کو ایڈریس کرنا پڑے گا لوگوں کو ریلیو دینا پڑے گا حق اور انصاف فرام کرنا پڑے گا لیکن بجائے اس کے کہ ان کوئر ایشیوز پر توجہ دیں اپنی مرضی کا چیف جسس چاہیے اپنی مرضی کی عدلیہ چاہیے اور ڈیفیکشن کلاوز اگر موجود ہے تو اس سے جان چھولانا چاہتے ہیں کہ جس کو چاہو ہارس ٹریڈنگ ہو ووٹ کاسٹ کرو انسانوں کی منڈی لگاؤ عوام کے جیبوں پہ ڈاکے مار مار کے جو پیسے انہوں نے جمع کی ہیں وہی پیسے انسانوں کے خریدنے پہ لگاؤ اور اپنی مرضی کا قانون اور اپنی مرضی کا پورا نظام بناو تو یہ تو اب چلنے والی چیز نہیں ہے اس کا پھر رییکشن ہوتا ہے جماعت اسلامی اس بات کو محسوس کرتی ہے کہ یہ واقعہ جو لاہور کا ہوا ہے یہ بھی اور اس کے علاوہ بھی جو اس نویت کے واقعات ہیں اس کو ایڈرس ہونا چاہیے زیہودین انساری صاحب یہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں ان کی سربراہی میں جو ہمارے لاہور کے امیر ہیں ان کی سربراہی میں آج جماعت اسلامی لیگل ایڈ کمیٹی قائم کر رہی ہے اور ہم وقلہ سے مشاورت بھی کریں گے لوگ اپنے قانونی مشاورت کے لیے اور عدالتوں میں جو کچھ بھی ان کو مدد چاہیے اس کے لیے ہماری لیگل ایڈ کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اس نویت کے کیسز بھی عزت اور وقعر کے ساتھ اور ان کی عزت نفس مجروح کیے بغیر انشاءاللہ جماعت اسلامی جو ہے وہ ان کا مقدمہ لڑے گئی